جی دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لِكُلِّ سَفْرِ زَادًا لَا مُحَالًا ٹھیک ہے جی اور ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زاد راہ اپنے سفر کا رکھے فَتَزَوَّدُوا مِن دُنِّيَاكُمْ لِآخِرِ لِآخِرَتِكُمُ التَّقْوَى تو لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اس دنیا میں آخرت کے لیے زاد راہ یعنی تقوے کو اختیار کرو کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنا اللہ کے لیے یعنی اگلے سفر کے لیے تیار کرتا ہے ثواب اور عقاب کو سامنے رکھتے ہوئے لہٰذا ڈرو اور ترغیب حاصل کرو اور وَلَا يَتُولَنَّ عَلِيكُمُ الْأَمَلِ یہ عمد نہیں ہے عمل ہوگا اور اپنی امیدوں کو لمبا مت کرو فَتَقَصُ قُلُوبَكُمْ فَتَقْصَو قُلُوبَكُمْ پھر تمہارے دل جو ہے نا تمہارے جو دل ہے نا وہ سخت ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے وَلَا تَنْقَادُوا لِعْدُوِّكُمْ اور اپنے دشمنوں کے لئے یعنی شیطان اور نفس کے لئے کوئی بھی نقب لگانے کی جگہ مت چھوڑو وَلَا تَنْقَادُوا لِعْدُوِّكُمْ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بَسَتَ عَمَلٌ مَنِ الَّذِي يَدْرِ اور اللہ کی قسم کے یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں نا اس کا بندے کو پتا نہیں ہوتا لَعَلَّهُ لَا يُصْبِحُ بَعْدَا يَمْسَائِ اسے کیا پتا کہ وہ شام کے بعد صبح بھی کرے گا یہ نہیں او یمسہ بادہ اصحابی یا صبح کے بعد شام بھی کرے گا یہ نہیں وَرُبَّ مَا كَانَتْ بَيْنَ ذَالِكَ خَطَرَاتُ الْمَنَایَ اور سم تائم یہ جو موت ہے نا موت منایا منیہ کی جمعہ ہے منیہ موت کو کہتے ہیں کہ موت کی جو موت کے جو سختیاں ہیں موت کی جو پکڑ ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھو وَإِنَّمَا يَتْمَئِنُوا إِلَى الدُّنِيَا مَنْ آمَنَ عَوَاقِبِهَا اور وہ بندہ جو دنیا سے متمین ہو گیا اور اس کے عواقب سے اس کے انجام سے بخبر بخبر رہا اور فَإِنَّمَا يُدَاوِي مِنَ الْحَمْ پھر وہ دکھوں میں جائے گا قُلَّمَا أَصَابَ جَرَاحَ مِنْ نَاحِيَةِ نُخْرَ ایک سے بعد ایک غم ایک سے بعد ایک جراحہ کہتے ہیں زخم کو اس کو لگے گا فَكَيْفَ يَتْمَئِنُوا بِهَا پھر وہ اس دنیا سے کیسے متمین ہو سکتا ہے اَعُوذُ بِاللَّهَ لَكِ پَنَامِ اَتْتَهُمْ كِيَ اَنْ آمَرَكُمْ بِهِ اَنْحَا عَنْهُ نَفْسِ فَتَخْسَرَ صَفَقَتِ وَتَظْهَرُ عَيْلَتِ وَتَبْدُو مَسْتَنَتِ فِي يَوْمٍ لَا يَنْفَعُ فِيهِ اِلَّا الْحَقِّ وَالْصِدْقِ کہ اَنْ آمَرَكُمْ بِهِ اَنْحَا عَنْهُ کہ میں تم کو کسی ایسی بات کا حکم دوں کہ جس سے اس نے منع کیا ہے یا یہ کہ میں اور پھر یہ کہ میں میرا نفس خسارے میں رہے فَتَخْسَرُ صَفَقَتِ وَتَظْهَرُ عَيْلَتِ وَتَبْدُو مَسْتَنَتِ اور یہ کہ اور یہ کہ وَتَظْهَرُ عَيْلَتِ اور میرا انجام مجھ پر واضح ہو جائے وَتَبْدَو مَسْتَنَتِ اور میرا ٹھکانہ مجھ پر ظاہر ہو جائے فِي يَوْمٍ اس ایسے دن قیامت کے دن کے بارے میں کہ لا ينفع فی کہ جس میں کوئی چیز نفع نہیں دے گی مگر حق اور صداقت یہ خطبہ ہے جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اور مَازَادَ الْآخِرَ مِنَ الدُّنِيَ دنیا میں آخرت کا زادہ راہ تقوی ہے اور مَنْ يَتْمَئِنَّ إِلَى الدُّنِيَ اِنَّمَا يَتْمَئِنُّ إِلَى الدُّنِيَ مَنْ آمَنَ عَوَاقِبَهَا کہ وہ بندہ جو اس کے انجام سے واقف ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے متمئن ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ متمئن نہیں ہوتا مَالْمُرَادُ بِالْيَوْمَ الَّذِي لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الْحَقِّ وَالصِدْقِ وہ کون سا دن ہوگا المُرَادُ بِالْيَوْمَ الَّذِي لَا يَنْفَعُ فِي إِلَّا الْحَقِّ وَالصِدْقِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ اور اسی طرح مَنْ آیا مَنِیَا سے ہے مَوْسِ صَفَقَ بَعَئَے کو کہتے ہیں تَنْقَادُ اَيْتَنْخَسِعُ تَنْخَزِعُ کسی چیز کا حلقہ ہونا گھٹیا ہونا اس کے بعد جو ہے یہ آخر میں یہ آگے ایک اس کتاب میں سے جو ہے وہ ہمارے سلیبس کے اندر جو شامل ہیں تو وہاں سے جو مختلف قصص اور قصص اور کہانیاں شامل ہیں ان میں سے دی گئی ہے اور اس کو ہم تفصیل کے ساتھ اس کے جو سب جوابات ہیں وہ تو بعد میں کریں گے لیکن فیلال صرف اتنا کر لیتے ہیں کہ فسارہ یہ جو ہے وہ روزوے جو ہے روزوے جو ہے وہ نام ہے ایک اور فسارہ بی روزوے بطال عصاد وَحَمَلَ مَاہُ مِنَ الْمَالِ عِشْرِينَ جِرَابًا تو چلا روزوے جو ہے بطال عصاد اور ساد کے ساتھ اور اس نے اٹھایا مال میں سے اِشْرِينَ جِرَابًا اور کُلُّ جِرَابٍ فِيهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِينار اور ہر جراب میں دس ہزار دینار موجود تھے وَتَوَجْجَحَا جَادًا فِي تَلَبِ حَاجَتِهِ نَحَارًا وَلَيْلًا اور یہ اس نے اس لئے رکھا تاکہ وہ اس سے اپنی جو ہے وہ دن و رات کی حاجتوں کو پورا کرے حتی قَدِمَ بِلَادِ الْحِندِ یہاں تک کہ وہ ہند پہنچ گیا فَجَعَلَ يَتُوفُ بِبَابِ الْمَلِكِ اور پھر وہ آیا اور اس نے بادشاہ کے دروازے کا چکر لگایا وَمَجَالِسُ السُّقَ اور بزاروں کی مجلسیں اٹینڈ کی وَيُجَالِسُ الْحُکَمَاء اور حکیموں کے پاس بیٹا عَنْ خَوَاسِ الْمَلِكِ وَالْأَشْرَاف جو اشراف اور بادشاہ تھے بڑے مِنْ جُلَسَائِهِ وَالْعُلَمَاء وَالْفَلَاسْفَة وَجَعَلَ يَغْشَاهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَيْتَلَقَاهُمْ بِالْتَحْيَةِ وَالسَّلَامِ اور انہوں نے اپنی ان کی مجالس کو ڈھاپ لیا مطلب اس میں ہمیشہ شامل رہے اور تحییت اور سلام کے ساتھ ان سے ملے اور ان کو خبر دی بادشاہوں کو کہ اَنَّهُ رَجُلٌ غَرِيب کہ ایک اجنبی بندہ آیا ہے اور قَدِمَ بِلَادِهِمْ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ وَالْبَحْثُ عَنْهُ وَالْرِيَازَتُ بِهِ جو کہ علم اور عدب اور ریاضت کا طالب ہے وَأَنَّهُ مُحْتَاج اور وہ محتاج ہے اِلَى مَعُونَتِهِمْ ان کی مدد کا کہ فِي مَا يَطْلُبُ مِنْ ذَالِك ٹھیک ہے جی اس چیز کے بارے میں جس کو وہ طلب کر رہا ہے وَيَسْأَلُهُمْ بِذِلِّ الْدُعَائِ لَهُ بِبَلُوغِ عَمَالِهِ مَعَشِدَّتِ قَلِمَاتِ اب یہ یہاں سے نظر نہیں آرہا کتاب کو دیکھنا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اس پورے کو کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کی دوسری کلاس کا بھی ٹائم ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ